نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا یہ حدیث ہے کہ میری امت کے علیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے حدیث تو نہیں ہے لیکن یہ ان پرنسپل بات درست ہے کہ کی طرح سے مراد مرتبہ نہیں ہے کی طرح سے مراد ہے کہ اس طرح کا کام کریں گے اور صرف علماء نہیں پوری امت ہی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے قرآن میں لکھا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفعے کے لیے نکالی گئی نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے یعنی یہ نبیوں والا کام ختم نبوت کی برکت سے شفٹ ہوا ہے اس امت کو ایک وہ ختم نبوت ہے جو پاکستانی عوام اور علماء کر رہے ہیں وہ ختم نبوت نہیں ہے وہ اینٹی کا دیانی ہے ختم نبوت وہ ہوگی جو چستی رسول اللہ اشربلی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گی اور یہاں پہ جو بھی فارق بند ہے اس سے پوچھے کیا کہا رہے ہو کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا ہے پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کے ماننے والوں نے وہ ایک اہلہ دیس مولانا صاحب کی ٹھکائی کی تھی ناصر مدنی صاحب کی بعد میں جب ان کی صلاح ہوئی اور وہ پیر صاحب اور وہ ساتھ بیٹھ کے لڑے بریلوی اور اہلہ دیس ہیں آپس میں اور جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم مل کر ختم نبوت پہ کام جاری رکھیں گے کیسے ختم نبوت پہ کوئی کام کر سکتا ہے میں دیکھتا ہوں آج اہلہ دیس بھی بول جائیں چشتی رسول اللہ اشربلی رسول اللہ کے اوپر اور اس کی لکی رپیٹیں ہیں تو میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے وہ برداشت کرتے ہیں بریلوی تو ویسی بولنے جو کہ نہیں ہے صرف اشربلی رسول اللہ پہ بول سکتے ہیں یہ لوگ کہاں سے ختم نبوت پہ کام کریں گے تو آج کل جو بندہ کوئی بھی دین کا کام نہیں کر رہا ہوتا نا وہ کہتا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں ختم نبوت کی کاس کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا مزہ بنا کے رکھ دیا جہاں کہیں بی جی آئیں مل کر ختم نبوت پہ کام کریں یہ کوئی سے ختم نبوت کام ہے بھئی جس میں آپ ایک فرقے کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں آپ نظریات کو ٹارگٹ کریں چاہے صوفیاء نے کشف کے نام کے اوپر ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا خواہ عقیدہ امامت کو ڈیوائن کر کے کسی نے پیش کیا خواہ کسی نے ڈریکٹ چشتی رسول اللہ پڑھوایا یا اشربلی رسول اللہ کو انڈورس کیا سب کے سب لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں اس لئے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت پہ کام صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے ہماری لائف سٹوری کے اندر ایک بھائی انگلینڈ سے آئے انہوں نے لائف سٹوری سنائی ان کا تعلق پہلے ختم نبوت کی ایک تحریک سے تھا جو انگلینڈ میں کام کر رہی ہے دیوبندیوں کی جو کراچی کا ایک مفتی بھی کہتا تھا نا وہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں سحیل باوہ صاحب اچھا اوہ دا نائی باوہ جائے اے بابے تے شاہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں تو وہ یہ بابا سے بھی ایک اوپر کا ورجن ہوتا ہے باوہ وہ ان کی کاسٹ ہے ویسے باوہ یہ وہ والا باوہ نہیں ہے ویسے لیکن وہ تو وہ کہنے لے کہ میں ان باوہ صاحب کے ساتھ ٹیچوں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں میں نے نیچے اسی وقت ریل ٹائم کومیٹس کیا یہ جو آپ کے باوہ صاحب ہیں کبھی انہوں نے اشربلی رسول اللہ علمداد رسالہ اور چشتی رسول اللہ پہ بولا ہے تو وہ مسکرا پڑے انہوں نے کہا کہ جیسے پہ بولیں گے تو وہ تو ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے کیونکہ جن سے چندے لے کے یہ لوگ کھا رہے ہیں وہ تو اپنے بابوں کے خلاف ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں لہٰذا یہ ختم نبوت پہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ختم نبوت پہ کام نہیں ہے یہ انٹی قادیانی کام ہے ختم نبوت پہ کام ہم کر رہے ہیں نہ قادیانی دجال کو کوئی ہم ریائت دیں گے نہ نہ کشف کا عقیدہ رکھنے والے کسی دجال کو ہم کوئی ریائت دیں گے نہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرنے والے کسی دجال کو ریائت دیں گے نہ چشتی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے کو ریائت دیں گے نہ عشری رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے کو ریائت دیں گے بالکل سیدھ اسی بات ہے